السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم کافی لوگوں نے سوال کیا تھا حضرت سنا کب پڑھنا چاہیے انسان نماز کے لئے جاتا ہے تو نیت باننے کے بعد جو ہے وہ سنا پڑھتا ہے تو اگر امام کے پیچھے انسان نماز پڑھ رہا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ سنا کب پڑھے اور اگر سنا نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں یہ جہاں تک رہی امام کے پیچھے پڑھنے کے بعد کہ انسان جب جاتا ہے تو بعد اوقات جو ہے وہ جماعت کھڑی رہتی ہے اور جب جماعت کھڑی رہتی ہے تو انسان نیت بان کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر سنا پڑھ لیتا ہے پتہ نہیں رہتا ہے تو سنا پڑھ لیتا ہے اور نہیں پتہ رہتا ہے تو نہیں پڑھتا ہے مطلب اس کے علم کے مطابق تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنا جو ہے وہ کب پڑھنا چاہیے کن صورتوں میں سنا پڑھنے کی اجازت ہے اور کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ سنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے دیکھیں جب آپ مسجد کے اندر جائیں اور آپ دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے جماعت کھڑی ہے تو دیکھیں دو صورت ہیں ایک نماز ہوتی ہے سرری ایک ہوتی ہے جہری سرری نماز دو ہی ہے زہر اور اثر اور جہری نماز جو ہے وہ تین ہے فجر مغرب اور عشاء اگر آپ زہر اور اثر میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور آپ مسجد میں گئے تو جماعت کھڑی ہے تو آپ جب جائیں تو آپ نیت باندھ لیں اور نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی رکھات چالو ہو آپ سنا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس لئے امام جو ہے وہ قرط جو کر رہا ہے وہ سرری کر رہا ہے تو آپ کو سنا پڑھنے کی اجازت ہے کہ آپ نیت باندھ کر کے سنا پڑھنے لیکن آپ فجر مغرب یا عشاء میں گئے ہیں مثال کے طور پر آپ عشاء میں گئے ہیں اور عشاء میں آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں آپ پہنچے ہیں اور امام جو ہے وہ قرط کر رہا ہے امام جو ہے وہ قرط کر رہا ہے تو ایسی صورتوں کے اندر پھر آپ کو سنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے آپ جائیں اور صرف نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں آپ سنا نہ پڑھیں اگر پہلی یا دوسری رکعات میں پہنچے ہیں اور امام تیرات کر رہا ہے تو پھر آپ کو سنا پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی ہے ہاں آپ تیسری چوتھی رکعات میں پہنچے ہیں جہاں امام صرف سوری فاتحہ پڑھتا ہے وہ بھی اپنے مند میں پڑھتا ہے سلو آواز میں پڑھتا ہے تو اگر تیسری چوتھی رکعات میں عشاء کی پہنچے ہیں تو آپ وہاں نیت باننے کے بعد سنا پڑھ سکتے ہیں وہاں آپ کو اجازت ہے لیکن آپ پہلی دوسری رکعات میں پہنچے ہیں جہاں امام کیرات کر رہا ہے تو پھر آپ کو وہاں سارا پڑھنے کی اجازت نہیں آپ صرف نیت باندھ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں ہاں جب نیت باندھ کر کے ہم کھڑے ہو جائیں تو آپ سنا پڑھیں تو کب پڑھیں تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ پہلی رکعات آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ دوسری رکعات میں پہنچے ہیں اور دوسری رکعات میں جب آپ پہنچے ہیں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نیت باندھنے سنا نہ پڑھیں آپ سنا نہ پڑھیں آپ نماز مکمل کریں اور جب امام سلام فیرتا ہے آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی ایک رکعت پوری کرنے کے لیے تو جب آپ ایک رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور سنا پڑھ لیں سنا پڑھنے کے بعد تاوز تسمیہ پڑھیں اور سور فاتح پڑھیں اور سورت ملائیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کریں تو جماعت ہو جانے کے بعد جب آپ اپنی رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو وہاں آپ کو سنا پڑھنے کی اجازت ہے تو ایسے ایسی جگہوں پر آپ جو ہے وہ سنا پڑھ سکتے ہیں اگر دو جملوں میں آپ کو بات سمجھاؤں آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو امام اگر تیرات کر رہا ہو تو آپ سنا نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر امام تیرات کہ آپ کہاں سنا پڑھ سکتے ہیں اور کہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں اس بات کو اپنی ذہن کے اندر رکھیں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اس کو خیال رکھیں اگر امام تیرات کر رہا ہے تو آپ شب چاپ کھڑے ہو جائیں سنا نہ پڑھیں اگر امام تیرات نہیں کر رہا ہے تو آپ جو ہے وہ سنا پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ